سلام علیکم ایوریون ایم ڈاکٹر آئیشہ حسد ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل صحت کی بات بہت ٹائم کے بعد میں نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا ہے اور ویڈیو بنا رہی ہوں اور ابھی بھی جو ہے میں اتنا ٹائم نہیں دے سکتی ہوں کہ میں جو فیس کے ساتھ ویڈیو بنا ہوں اور پھر اس میں ایڈیٹنگ میں لوکیشن کو سیٹنگ کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے آئی ہوپ آپ لوگ یہ چیز سمجھ سکتے ہوں گے اور میں سمجھتی ہوں کہ ویڈیو کا کانٹینٹ اچھا ہونا چاہیے اگر اس میں فیس نہیں بھی دکھ رہا ہے تو سننے والے ضرور سنیں گے اور اینڈ تک میری ویڈیو کو دیکھیں گے آج کا جو میرا ویڈیو کا ٹاپک ہے آپ کو کیپشن سے تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں کس بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں اس کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی میرے گروپ پر بھی کافی فیمیل میمبرز پوچھ رہی تھی اس چیز کے بارے میں تو میں نے سوچا کہ اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دی جائے تاکہ آپ سب سمجھ جائیں کہ ہے کیا یہ کیوں ہوتا ہے اور اس کے ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور ٹریٹمنٹ کیا ہے میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا اچھا اسے ہم لوگ اپنی میڈیکل زبان میں کہتے ہیں پیلوک پرلیپس یا پیلوک آرگن پرلیپس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو فیمیلز کا ایڈیا ہوتا ہے پیلویس یہ جیسا کہ آپ پیچر میں دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بہت سے آرگنز ہوتے ہیں جس میں یوٹیرس ہے آپ کا ویجائنا ہے یوٹیرس کا مو سروکس وہ بھی اس میں آ جاتا ہے ساتھ میں بلیڈر اور ریکٹم یہ سب چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں تو یہ جو پیلویس ہے یہ کیا ہے یہ اس پوری کیوٹی کو ہی کہا جاتا ہے جس کے اندر یہ تمام ہمارے آرگنز ہمارے عوضہ موجود ہیں اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو جگہ ہے ویجائنا وہاں سے ان میں سے کوئی بھی چیز ڈیسینٹ کر جاتی اس کے کہنے کا مطلب ہے ڈیسینٹ کیا کہ باہر نکل آتی ہے عموماً عورتوں کو عام زبان میں میں سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ یہ کمپلین کرتی ہیں کہ ڈاکٹر گوش کا ٹکرا کچھ باہر نکل رہا ہے ہمیں پریشر فیل ہوتا ہے کوئی چیز نیچے آتی ہے ہم ہاتھ سے اوپر کر لیتے ہیں تو اوپر بھی چلی جاتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہا اب اس چیز کو لے کر اتنی شرمندگی اس ٹاپک کے ساتھ ایسوسیٹ کر دی گئی ہے کہ بیچاری عورتیں بیس بیس سال یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ میں ویڈیو کے حد تک کہہ رہا ہوں یہ کیسز ہمارے دیکھے ہیں بیس بیس سال اپنی زندگی کے اس تکلیف میں گزار دیتی ہیں شرم کی وجہ سے ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتی ہیں اور پورے ان کا یوٹیرس وجائنا پورا سروکس بھی ساتھ میں سب چیزیں باہر نکلی بھی ہوتی ہیں بیچاری ہاتھ چندہ کر دیتی ہیں اور کچھ عورتیں تو ایسی بھی دیکھیں کہ خود سے کوئی بھی کپڑا رکھا ہے انہوں نے اپنے اندر کہ بس وہ چیز ان کی پیچھے رہے تاکہ ان کی جو ہے ٹانگوں کے بیچ میں رگر ہونے سے انفیکشن ہو جاتا ہے ویجائنل ڈسچارج کا مسئلہ ساتھ میں یورین کی پرابلم یورین کا بار بار آنا یورین کی لیکج ہونا جسے ہم لوگ یورینری انکنٹیننس کہتے ہیں میڈیکلی تو اس میں یہ ہی ہوتا ہے کہ یورین تو یو ٹی آئی کے سارے سمٹمز ہوتے ہیں مطلب انفیکشن کے یورین جل کے آ رہا ہے بار بار آ رہا ہے ملٹپل ٹائمز جو ہے انہیں یورین انفیکشن ہو رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یورین کنٹرول کرنے کی کپیسٹی کم ہو جاتی ہے ان کی یورین لیک ہوتا ہے لیکن وہ کہیں بے بھی اپنا چیک اپ نہیں کرواتی ہیں میں کوشش کروں گے کہ ساتھ ساتھ جو ریلیونٹ پچرز ہیں وہ چلتی رہے تاکہ آپ کو بہتر طور پر سمجھ آ سکے کہ میں کن چیزوں کی بات کر رہا ہوں اب دیکھیں میں نے بہت سارے آپ کو آرگنز بتائیں ان میں سے کوئی بھی آرگن جو ہے نا ویجائنا سے باہر آ سکتا ہے نکل سکتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں پرلیپس تو اس کی سمپل دیفینیشن کیا ہوگی کہ کوئی کسی بھی چیز کا باہر نکل جانا چاہے وہ یوٹیرس ہو یوٹیرس کے ساتھ جو ہے ریکٹم بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ویجائنا کی والز باہر نکل سکتی ہیں ساتھ میں بلیڈر بھی مسانہ جو ہوتا ہے وہ بھی باہر آ سکتا ہے تو اس کی مختلف اقسام ہوتی ہے ٹھیک ہے مختلف اقسام ہے مختلف نام ہے یہاں پہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں یہاں پہ لگا دوں ڈیفرنٹ ٹائپس تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں اچھا پھر ایک تو اس کی پہچان کیسے ہوگی اگر آپ کو کبھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو پریشر فیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے کوئی چیز باہر نکل رہی ہے اگر ذرا سا بھی آپ کو شک ہے ہزبن کے ساتھ ملنے میں پرابلم ہو رہی ہے آپ کو بار بار ویجینل انفیکشن کا مسئلہ رہ رہا ہے یورین کی کچھ پرابلم رہ رہی ہے تو آپ فورا جا کے ڈاکٹر کو چیک کروائیں اس کی جو کنفرمیٹری جو ڈیگنوزز ہے نا کنفرم فیزیکل اگزیمنیشن سے ہوتا ہے مطلب نیچے جب ہم لوگ اگزیمن کریں گے پیٹ سے اور نیچے سے ڈاکٹر جب دیکھے گا تب ہی اس کی کنفرمیشن ہوتی ہے اور ہم اسی میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کونسی قسم کا پورلیپس ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی اور الگ سے نہیں ہوتا ہے ہاں کچھ الٹرسون بھی کروا لیتے ہیں تو چلے اس میں بھی کچھ آ جاتا ہے لیکن کنفرمیٹی ڈیگنوزز جو ہے صرف اور صرف ڈاکٹر کے اگزیمن کرنے پہ اس میں کی جاتی ہے اچھا اب اس میں کیا وجوہات ہوتی ہیں سب سے زیادہ کیونکہ فیمیلز بہت دل رہی ہیں اس چیز کو سن کے اور جاننا چاری کے سب سے جو کومن وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل ہماری لائف اسٹائل میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ بھاری بھر کم کام کر رہی ہیں عورتیں اور وہ جو ہے اتنے اتنے بھر کے پانی کے ٹپ بالٹیاں اور کتنے کتنے ہیوی اوبجیکٹس وہ موف کر رہی ہوتی ہیں ایزلی تو یہ سب چیزیں کم سے کم ہمیں کرنی چاہیے اسپیشلی ینگ گرلز کو تو یہ آپ بلکل آوائٹ کروائیں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پیلوک مسلز ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں اچھا اب اس پہ کاؤنٹر جو ہے نا ایک بحث آتی ہے کہ ویٹ لفٹنگ بھی تو کرتی ہیں عورتیں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اپنے مسلز کو اس طرح بلٹ کیا ہوا ہے آپ نے کبھی کوئی ایسی ایکسرسائز کرنے والی خاتون نہیں دیکھی ہوں گی کہ جیسے آپ گھر بیٹھیں ہوں میں جا کے ویٹ لفٹنگ اسٹارٹ کر دوں نو ہر چیز کو پہلے باڈی کو تیار کیا جاتا ہے تب وہ اس چیز کے لیے آگے جاتی ہے ان کی ڈائیٹ ایسی ہوتی ہے ان کی پورا لائف اسٹائل اپنے پروفیشن کے اوپر چل رہا ہوتا ہے تو ان سے مقابلہ کرنا ایک فضول بات ہے دوسری چیز ہے کونسٹیپیشن کا مسئلہ کوئی بھی چیز جس سے سمجھنے پریشر زیادہ ڈال رہے جیسے کونسٹیپیشن رہتی ہے زیادہ جو ہے نا آپ کو فورس کر کے اسٹول پاس کرنا پڑتا ہے مطلب آپ اتنا فورس لگاتے ہو کہ آپ کے اگر مسئل ویک ہوں تو آپ کی پرلیپس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے لوگوں کو لمبے عرصے تک خانسی کا مسئلہ رہتا ہے ٹھیک ہے تو بار بار خانسی کر کر کے کر کر کے اگر کچھ سالوں تک یہ خانسی چلے جا رہی ہے علاج نہیں پروپر کروا رہی ہے کونسٹیپیشن کا علاج نہیں کروا رہی ہے تو کوئی بھی چیز جس سے ہمائے نچلے حصے پہ ایسے پریشر ڈالے اچھا پھر جو موسٹ کومن اس میں کوز یہ آتا ہے کہ نارمل ڈلیوریز جن کی سٹومنز لگتے ہیں جیسے ویکیوم ڈلیوری یا فورسپ لگانا پڑتا ہے اس کے اندھے کومن ہوتا ہے اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ سب خواتین کہیں کہ نارمل ڈلیوری خراب ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک کومپلیکیشن ایسوسییٹڈ ہے لیکن سب کو نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بچنے کا بھی طریقہ ہے وہ بھی میں ویڈیو کے اینڈ پہ بتاؤں گی آپ کو کہ نارمل ڈلیوری والی خواتین کیسے اس سے بس سکتی ہیں اور کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو پریونٹ کر سکیں پھر وہ خواتین جن کے زیادہ بچے ہوتے ہیں جنہیں ہمیں گرینڈ ملٹی اپنی زبان میں کہتے ہیں جن کے پانچ سے زیادہ بچے ہوتے ہیں سب نارمل ڈلیوری ہوئی ہوں تو ان کے اندر بھی کیونکہ نارمل ڈلیوری میں آپ پش کرتے ہو جن کی ڈلیوری ہوں اچھے سے انداز ہوگا کہ ہمیں زور لگانا پڑتا ہے اس زور لگانے کی وجہ سے ہمارے جو پیلوک مسلز ہوتے نیچے پتھے ہمارے نیچے دھیلے پر جاتے جب پتھے دھیلے پڑتے ہیں تو بچہ دانی کی سپورٹ ویجائنا کی والز کی سپورٹ ویجائنا والٹ کی سپورٹ بلیڈر کی سپورٹ رکتم کی سپورٹ یہ سب چیزیں ہماری دھیلی ہو سکتی ہیں تو اس لیے پھر وہ کوئی بھی چیز ہماری باہر کو نکل سکتی ہے پیلوک آرگنز میں سے تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی آپ پرلونگ ایشو چل رہے تو آپ ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں تاکہ اس چیز کا مسئلہ حل ہو سکے اب بات کرتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے لیول آف پرلیپس گریڈنگ آف پرلیپس اس کے تین گریڈز ہوتے ہیں ہم اس کے اوپر جج کرتے ہیں اور پھر اس چیز پہ بھی اس کا ٹریٹمنٹ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی کیا ہسٹری ہے اگر تو پیشنٹ کی فیملی کمپلیٹ ہے کہ ضروری نہیں ہے جو چیز باہر آ رہی ہے وہ سیف یوٹیرس باہر آ رہا کافی بار سسٹوسیل ریکٹوسیل یہ سب مسئلے بھی ہیں اب زیادہ ڈیٹیل تو نہیں بتا پائیں گے اس کی کیونکہ میڈیکل ہی ٹرمز ہے تو خالی کچھ کو ہوتے کہ صرف سروکس بھی سرجیکل ہوتا جن کی فیملی ابھی کمپلیٹ نہیں ہے اور وہ وش رکھتی ہیں آگے کنسیف کرنے کا تو اس میں بہت سے ریپیئر ہوتے ہیں اور بہت سے آپریشن ہوتے ہیں جو ہم پرفارم کر دیتے ہیں اور ان کے پتھوں کو تائٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ چیز دوبارہ سے اوپر چلی جائے اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیسریز آتی ہیں لیکن وہ لانگ ترم میں یوز نہیں ہوتی ہیں جو ابھی کنسیف کرنا چاہ رہے ہیں یا جن کی ابھی ہے اور خواہش یا ایج جن کی زیادہ نہیں ہے تو ہم لوگ اور وہ سرجیکل ٹریٹمنٹ سے بچنا چاہ رہے ہیں پیسریز آتی ہیں یہ آپ پیچر میں شو رہا ہو رنگ کی بنی بھی ہوتی ہے لیکن اس سے پھر انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو اس لیے وہ اتنی زیادہ پریفر نہیں کی جاتی ہے لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو سرجیکل ٹریٹمنٹ ہی کروانا پڑتا ہے اس کی کوئی ٹریٹمنٹ